نئی صبح کی شاہکار پروڈکشن پیش خدمت ہے ایک اور آڈیو ڈراما اتحاد اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح بسارت سے محروم بچے کے لیے فیملی سپورٹ اس کی تعمیری شخصیت کو ڈیویلپ کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ مل کر کام کرنے سے کس طرح معاشرے میں موجود نابینہ افراد اپنے بنیادی مسائل بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں اس ڈرامے کی اہم بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کا مقصد اس کی ذات سے بلند ہو تو اس کی اپنی شخصیت پیچھے رہ جاتی ہے اور ایک اچھا لیڈر لوگوں کو اپنے مقصد کے پیچھے لگاتا ہے تو آئیے سنتے ہیں یہ یادگار ڈراما اتحاد پروڈیوسٹ بائے نئی صبح آڈیو لیوری چلیں رکشن داپی یار پریشے میں نے سوچا کہ دو پیجیسی تو رہ گئے ہیں بک کمپلیٹ کر کے ہی جاتی ہوں واو آپے آپے یہ بک بھی کمپلیٹ ہو گئی کیا ملتا ہے اتنی بکس پڑھ کر آپ کو ابھی تو پیپرز ختم ہوئے ہیں تھوڑا ان کتابوں سے باہر آ کر بھی دنیا دیکھیں اور بھی شغل ہیں دنیا میں کتابوں کے سوا تمہیں تو تقریر کرنے کا موقع چاہیے تمہیں کیا پتہ کتاب انسان کو کتنا سکون دیتی ہے اس سے باتیں کرتی ہے اس کا دل بہلاتی ہے ہم لوگ موبائل میں اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اگر دو تین بکس ڈاؤنلوڈ کر کے اس ٹائم کو وہاں یوز کریں تو آپ کی شخصیت اس طرح نکھر کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ لوگ آپ کے اندر خود تبدیلی محسوس کریں گے السلام علیکم دادا جان وعلیکم السلام بیٹا ہاں تھا ہمارا ٹائگر دادا وہ بک کمپلیٹ کرنے میں دیر ہوگی بریل میں پڑھ رہی تھی نہیں دادا بریل میں تو ہمارے کورسز کی بک بھی کمپلیٹلی ایویلیبل نہیں ہے یہ تو تفریحی کتابیں ہیں بھلا ہو سکرین ریڈرز بنانے والوں کا اور آڈیو بکس ریکارڈ کرنے والوں کا جن کی وجہ سے ہم ایسی مفید بکس پڑھ پاتے ہیں بیٹا انٹر کے بیپرز تو ہوگے تمہارا ریکارڈ دیکھتے ہوئے یقین ہے کہ کلیر کر جاؤ گے اب آگے کیا ارادہ ہے اپنے ٹیچرز اور انسٹیٹیوٹ بغیرہ سے مشورہ کیا ہے کہ کون سی فیل آپ کے لیے بیس رہے گی جی دادا جان آگے کیا کرنے ہیں یہ میں نے سوچ لیا ہے آپ سے اکیلے میں ڈسکس کروں گی ہاں ہاں ہم تو ان کا آئیڈیا سٹیٹس پر لگا کر پبلک کر دیں گے پری لگتا ہے توہرے سودھر نے پہ پابندی ہے دادا جان ماما نے آپ کے لیے دودھ کا کب بھیجا ہے بیٹر بیٹر رکھنڈا آپ نے مجھے اپنے نیکس پلین کے بارے میں بتانا تھا جی دادا جان میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں مزید نہیں پڑھوں گی میں نے جتنی تعلیم حاصل کرنی تھی وہ کر لی ہے اب آگے ڈگریز ہیں جتنی مرجی لیتے جاؤ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑے کام ہیں جو کرنے والے ہیں تو اب آپ کیا کرنا چاہتی ہے میں نے کچھ فرینڈز کے ساتھ ایک ٹیم بنانے کا پلین کیا ہے ہم اپنے علاقے دین اپنے صوبے اور دین پورے پاکستان میں ایسے بچوں کو ڈھونڈیں گے جو ہماری طرح بسارت سے محروم تو ہیں لیکن ان کے پاس ہمارے جیسے دادا جان نہیں ہیں جو ان کے لیے سٹینڈ لے سکیں انہیں ٹائم دے سکیں اور ایڈوکیشن اور زندگی کے دوسرے معاملات میں سپورٹ کر سکیں ہم پورے ملک میں ایسے ادارے تلاش کریں گے جو ان بچوں کو فیسلیٹیٹ کر سکیں پھر ان بچوں کو ان اداروں سے کنیک کروا کر ان کی زندگی میں تبدیلیوں کو انجوائی کریں گے یہی ہماری کامیابی ہوگی اور اسی میں ہماری خوشی ہوگی بیٹا مجھے تمہاری سوچ پر فخر تو ہو رہا ہے لیکن تمہاری فکر بھی ہو رہی ہے تم خود بھی بلائنڈ ہو اور تمہاری پوری ٹیم بھی کس طرح اکیلے اتنی مشکلات برداشت کرو گے لوگ تو عام ورکرز کو برداشت نہیں کرتے آپ کے ساتھ تو خود بھی کمزوری ہے جی دادا جان ہمیں احساس ہے لیکن یہ کام کسی نے تو کرنا ہے تو کیوں نہ ہم سہی بیٹا میں تمہارے اور تمہاری ٹیم کے ہر قدم پر ساتھ کھڑا ہوں تھانکس دادا جان ویسے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی آپ کا ہماری پوری ٹیم کو پتا ہے اور ہم نے اپنے ونگ کا نام بھی آپ کے نام پر رکھا ہے بشیر ونگ کیوں بیٹا کیونکہ بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوش خبری سنانے والا اور ہم بھی مایوسی کے ان اندھیروں میں گرے لوگوں کو روشنی کی خوش خبری سناتے رہیں گے انشاءاللہ اب آپ آرام کریں میں آپ کو اپنی ٹیم کی پروگریس اور ضروریات کے بارے میں بتاتی رہوں گی ٹھیک ہے بیٹا اللہ تمہارے کام میں برکت ڈالے جی فزیلا کیا حال ہے ٹھیک ہوں کیپٹن آج ٹرانسپورٹ آسوسییشن کے اوفیشلز کے ساتھ میٹنگ تھی میں اور عشمت گئی تھی اس بارش میں ہاں تو جب خوف دیکھا ہے تو ان نقروں میں ٹائم کیا برباد کرنا ویری گوڈ اب بتاؤ بھی کیا بنا ان سے بات ہو گئی ہے کہ وہ پبلک بسز میں وی آئی پرسنز کا خیال رکھیں گے انہیں سٹوپس کے بارے میں بتائیں گے اور ان سے بقاعدہ ریٹن آرڈر بھی لے لیا گیا ہے اور انہوں نے ایک فوکل پرسن بھی رامینیٹ کر دیا ہے ان فیوچر کسی بھی کمپلین کے لیے بہت خوب آپ لوگوں نے تو کمال کر دیا ابھی ساجت اور ساحل نے بھی بتایا کہ ان کی دو تین گراؤنڈز میں بات ہو گئی ہے کہ وہ بلائنڈ کرکٹ کے لیے ہمارے پلیئرز کو ویک میں فلڈے سلوٹ دیں گے ہماری یہی چھوٹی چھوٹی کوششیں رنگ دکھائیں گی آئیے رکشنڈا السلام علیکم میم میم آپ فریلانسرز اسوسییشن کے ڈسٹرکٹ ہیڈ ہیں مجھے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں کیا آپ کو فریلانسنگ کرنی ہے یا آپ کو فریلانسنگ میں کوئی ڈیفکلٹی فیس کرنا پڑ رہی ہے میم مجھے خود کچھ نہیں کرنا میرے پاس اس علاقے کے تقریباً 40 بلائنڈ ینگسٹرز ہیں جنہیں کمپیوٹر آپریٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس آڈیو انجینیورنگ ایم ایس آفیس ورک اردو انگلیش کانٹینٹ کرییشن اور ورچیول اسسٹنٹ جیسے سکلز بھی ہیں یہ آپ کیا بتا رہی ہیں اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم آج ہی سے کام شروع کرتے ہیں میم آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا سب کچھ انہوں نے ہی کرنا ہے آپ صرف انہیں اپنے پلیٹ فارم پر ریجسٹر کر کے انہیں اپنی بیسک ٹریننگز کا حصہ بنائیں اور سینئر فری لانسر کے ساتھ انہیں کنیکٹ کروا دیں مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لیے بیسٹ انکم جنریٹ کریں گے بلکہ اس اسوسییشن کے لیے بھی ٹریڈ مارک ثابت ہوں گے میں بہت معذرت چاہتی ہوں رکشندا یہ کام ہمارے کرنے کے تھے لیکن ہمیں اپنے ان بچوں اور ان کے اندر چھپے اس خصانے کا بلکل نہیں پتا تھا میں آپ سے کمیٹمنٹ کرتی ہوں کہ اب ہماری طب سے کوئی لیکنگ نہیں ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ان لوگوں سے کنیکٹ کروانے کا انیشیٹیو لیا تینکیو آپ کا مہم کہ آپ نے اتنا کھل کر ہمارے بچوں کے لیے کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا میں آج ہی ان کے وارس اپ گروپ میں آپ کو ایڈ کراتی ہوں تین آپ لوگ فردر سٹیپس خود ہی دیکھ لیجئے گا جی بہتر جی میم اب میں چلتی ہوں انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم ان بچوں کی سکسس سٹوریز کے ساتھ ملیں گے دادا جان ناشتے کے بعد تیار ہو جائے آج آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں شریعت جی دادا جان آج بشیر ونگ کی پانچویں سالگیرہ کی تقریب ہے تو بشیر صاحب کا ہونا بھی تو لازمی ہے نا ہمارے فاؤنڈنگ میمبرز کی پرزور فرمائش پر آپ کو چلنا پڑے گا اوکی بیٹا تمہارے پہلے کوئی بات ٹالی ہے لیویو دادا جان اب بہتر اچھے ہیں چنے میں گاری میں آپ کا ویٹ کر رہی ہیں اسلام علیکم بشیر انکل و علیکم السلام بچو جیتے رہو خدا تمہاری محنتیں بوجھ لے آمین آج بشیر ونگ کی کوششوں اور جدوجہد کو پانچ سال مکمل ہو چکے ہیں جو مشکلات ہم نے برداشت کی وہ تو ہمارا حصہ ہے لیکن ان پانچ سالوں کی دن رات محنتوں کے نتائج آج ہم آپ سب کے سامنے رکھیں گے میں سب سے پہلے ہمارے سپورٹس والنٹیر سر ساجد سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی پانچ سالہ رپورٹ پیش کریں گوڈ مورننگ ایوریون میں اپنے خوست کا بہت شکر گزار ہوں کہ بشیر بنگ کی جانب سے مجھے پہلی خوشکابری سنانے کا موقع ملا اس وقت ہماری سٹی کے ہر گراؤنڈ میں بلینڈ کرکٹرز کو پریکٹس کے لیے کسی قسم کی مشکل برداشت نہیں کرنا پڑ رہی ان پانچ سالوں میں ہمارے دو بلینڈ کرکٹرز پاکستان کرکٹ ٹیم کے سیلیکشن کیم کا حصہ بن چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد وہ نیشنل ٹیم میں ہماری سٹی کی نمائندگی کر رہے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ ہم نے سٹی کمیشنر اور اس حلقے کے ایم ای نے کے تعاون سے فرسٹ بلینڈ کرکٹ اکیڈمی پر کام شروع کر رکھا ہے جو اس سال کے انڈ میں ختم ہو جائے گا اور اگلے سال ہمارے تمام بلینڈ کرکٹرز نیشنل لیول کے ٹرینرز کی نگرانی میں ٹرین ہو رہے ہوں گے اب میں اپنی ٹرانسپورٹ انچارج مس فزیلہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنی رپورٹ پریزنٹ کریں گوڈ مارننگ ٹو آل ٹرانسپورٹ آسوسیشن کے ساتھ ہماری کوڈینیشن میں سالی ہے آسوسیشن کے اندر چلنے والی تمام بسز کے سٹاف کو بلائنڈ پرسنس کو ڈیل کرنے کی ٹریننگ دی جا چکی ہے اور بیہیوئر ٹیسٹنگ بھی ہو چکی ہے سٹی میں ہر بس میں ریزورٹ سیٹ کے ساتھ ساتھ ڈسکاؤنٹ بھی آویلیبل ہے اس کے علاوہ بشیر رنگ کے جانب سے اپنی پیکنڈ روپ سروس کا آغاز دیو چکا ہے جس کے تحت ایوری بلائنڈ انڈیوجیل کو اپنی جواب یا سٹیڈی یا پھر کسی پی کام کے لیے ٹرابلنگ فیسیلٹی پروائیٹ کی جا رہی ہے اب ہم اپنی پریزیڈنٹ اور ہیڈ آف فریلانس ڈیپٹ مس رخشندہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی ریپورٹ کے ساتھ ساتھ اینڈنگ نوٹ بھی اڈریس کریں اسلام علیکم فرم مائی سائیڈ ایز ویل آپ تمام لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ فریلانسنگ کے شعبے میں بلائنڈ پرسن کے لیے بہت سپیس موجود ہے لیکن مسئلہ دونوں طرف امیرنیس کا تھا جو فریلانسنگ اسوسییشن اور بشیر ونگ کی مشترکہ کابیشوں سے حل ہوتا جا رہا ہے آج ہمارے 55 بلائنڈ انڈیویجولز فریلانسنگ کر رہے ہیں اور اسی سال ان سب نے مل کر سیونٹی تھاؤزنڈ ڈالرز کا ریوین یہ جنریٹ کیا ہے اب بلائنڈ پرسنز کا فریلانسنگ کلپ بھی بن چکا ہے اور نیو فریلانسرز کی ٹریننگ اور نیو سکلز اور ایکسیسیبیلیٹی سلیشنز کی ڈسکوری بھی جاری ہے نیکسٹ فائیوئیر کی سیرمنی میں یہ فگر ٹو ٹائمز زیادہ ہوں گے آخر میں میں آپ لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ آپ تمام لوگ ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی وجہ سے خوش نصیب ہیں آپ لوگوں کا یہ ساتھ بھی تیزی سے بلائنڈ پرسن کی کامیابی میں بدل رہا ہے تھانکس مائی ٹیم تھانکس ٹو آل آڈینس اور تھانکس ٹو مائی دادا جان مبارک بیٹا آج کا ایون دیکھ کے تو آنسو ہی نہیں رکھے اللہ تعالیٰ تمہاری کامیابی کو سلسلہ دھراز کریں دادا جان آپ کا شکریہ اگر آپ مجھے سٹڈی ڈسکنٹینیو کرنے کی اور اس کام میں دن رات ایک کرنے کی پرمیشن نہ دیتے تو میں یہ سب نہ کر پا آگے دیکھو بیٹا زہیر ہیلو پریشے کیسے ہو آج ایونٹ میں نہیں آئیں سنو رکھنڈا آپی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے دادا جان کے ساتھ آپ سٹی ہوسپٹل میں آ جائیں آپ آپ تھنچن نہ لو میں آ رہی ہوں اسلام علیکم بشیر ونگ آج ایونٹ سواب سے جاتے ہوئے رکھنڈا آپی اور بشیر انکل کا انتخال ہو گیا ہے آپ لوگ چل در چل ان کے گھر میں پہنچیں موسیقی موسیقی باجی آپ روئے نا آپ کی بیٹی نے کتنے گھروں میں روشنی باٹی ہے ہم تو اپنے بچوں کو نکارہ سمجھتے تھے لیکن آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمارے یہی بچے ہمارے باقی بچوں سے زیادہ قابل ہیں ہمیں اور پورے شہر کو آپ کی بیٹی پر پکھر ہے موسیقی اسلام علیکم تمام میمبرز میں رکھنڈا آپی کی بہن پریشے میری بہن کی کوششیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں آج وہ چلے گئیں تو ان کی کوششیں ہم نے زائع نہیں ہونے دینی میں ان کا منصب سنبھالنے کے لیے خود کو بولینٹر کرتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی بہن کی طرح ہر قدم پر آپ لوگوں کے شانہ بشانہ چلوں گی میں اپنی بہن کی طرح بلائنگ تو نہیں ہوں لیکن آپ لوگوں میں رہ کر آپ لوگوں کو سمجھتی ضرور ہوں اور سب سے بڑھ کر میں آپ لوگوں سے محبت کرتی ہوں اور بات یہ ہے کہ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں 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 مر جاتے ہیں